اسد الدین و ایسی اس کی ہم لوگ جو ہے خیر نہیں آئے دیس کے کونے میں کہیں بھی اگر یہ ملے گی ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و براکتو دوستو جو شخص حق بولتا ہے حق کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اکثر ان کے دشمن اور مخالفین ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ ایسے لوگ دشمنوں کے نشانے پر ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو ہمیشہ دھمکیا دی جاتی ہیں جناب اسد الدین اویسی صاحب انہی لوگوں میں سے ہیں جو ہمیشہ حق بولتے ہیں حق لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اسد الدین اویسی صاحب کو بھی مسلسل دھمکیا دی جا رہی ہیں لیکن وہ بندہ ڈر نہیں رہا ہے گھبرا نہیں رہا ہے بلکہ دلیری کے ساتھ بہادری کے ساتھ لوگوں کے سامنے حق بات کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے دوستو ایک پندت نے اسد الدین اویسی صاحب کو جس انداز اور جس طرز میں دھمکی دی ہے اس کو سننے کے بعد یقین ہر ایک مسلمان کو گصہ آ جائے گا ہر ایک کا دل دہل جائے گا اس نے نہ صرف دھمکی ہی نہیں دی بلکہ دھمکی دینے کے ساتھ ساتھ اسد الدین اویسی صاحب کو بہت بری بری گانیاں بھی دی ہیں آپ خود اس ویڈیو کے اندر سنیں میں جگت گرو پرم ہن سے آچارہ ادھیا سے میں جوتس ہوں جب اے آئی ای 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 اکی ادھاک شاسد دین اویسی کا یہ بیان آیا تو ہم نے جوتس میں دیکھا کہ اتنی گھینی سوچ کیسے ہو گئی تو پتہ یہ لگا کہ اس کا باپ اس کی مہتاری کو تین ہجار میں چھ مہینے کے لیے بیچ دیا تھا آتنکبادیوں کو اس سے یہ پیدا ہوا ہے اس لیے اس کے سارے کرم راست بیرودی ہیں اس کی ہر سوچ ہر بیان اور ہر کار دیش بیرود میں ہیں اور ہم سادو سنت دھرما چار اس کے لیے پریابت ہیں میں آدھانی پردھان منتری سری نرند مہدی جسے ہم سادو سنت یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آدیش ملے کہ اس طرح کے جو دیش میں رہ رہے ہیں آتنکبادی بیچار دھارہ کے لوگ ان لوگوں کو ہم لوگ کے حوالے چھوڑ دیا جائے ہم لوگ دوڑا دوڑا کر کے ہنمان جی جیسے ان کے کچھومن نکال دے گے یہ راکھشت جو ہے یہ آتنکبادی یہ جہادی اسد دینوں ویسی اس کی ہم لوگ جو ہے خیر نہیں آئے دیش کے کونے میں کہیں بھی اگر یہ مل گیا جس دن ہم کو اس دن اس کی وہ دھولائی کریں گے اس کو بھاگنے کا راستہ نہیں لے گا